دوستو میں ہوں عدد خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا چینل کا ہیڈ لائنز شو آج ہے آٹھ سپٹمبر دو آزاد چوبیس اور اگلے کچھ منٹس میں دنیا کے سب سے بڑے اخبارات کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی خبروں کے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس پروگرام میں آج آپ دیکھیں گے حزباللہ نے لیا فارون شہر پر حملے کا بدلہ اسرائیل کے قبضے والے قریت شمونہ پر کی فلق مزائز کی بہت چھار ہوتیز نے گرایا دو سو ارسٹھ کروڑ کی قیمت والا امریکہ کا موسٹ ایڈوانس ڈرون امریکہ برٹین نے یمن پر کی ایرس رائٹس یمنی ڈیفنس منسٹر کا اعلان اسرائیل کے پاگلپن کو یمنی طاقت اور قوت سے دیں گے محتور جواب ترکی کے صدر ایردوگون نے کی اسلام ایک ممالک سے آلائنز کی اپیل ایردوگون بولے اسرائیل کو ٹھک آنے لگانے کے لیے آنا ہوگا ساتھ اسرائیل بولا اور وہ کو بھڑکا رہا ترکی برک سمٹ میں شامل ہوں گے ایرانی صدر مسود پیزشکیان پتن سے کریں گے ملاقات اور روس یوکرین نے ایک دوسرے پر تیز کی حملے دو لوگوں کی موت پندرہ امارت تباہ تو تفصیل سے خبریں بتاتے ہیں ہیڈلائنز کے ذریعے تین بڑی خبر سے شروعات کرتے ہیں جن کا شمار ہیڈلائنز میں نہیں تھا سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ تین اسرائیلی مارے گئے ہیں ایک شوٹنگ اٹیک میں گولی بازی میں اور یہ گولی بازی کا انسیڈنٹ پیش آیا ہے ویسٹ بینک اور جارڈن کے بیچ جو کروسنگ ہے وہاں پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اسرائیل کے اعتبار سے اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے جہاں تین اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ ٹیرر شوٹنگ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ہوئے the times of اسرائیل نے جس سے سے بریک کیا ہے اور یہ اپ ڈیٹنگ خبر ہے اس میں کئی چیزیں ابھی چڑھنی باقی ہیں یہ خبر ابھی ستھاپت نہیں ہوئی ہے جلدی جلدی اپ ڈیٹس اس میں آ رہے ہیں اس میں کیا اقدامات اٹھائے گا اسرائیل یہ دیکھنا ہوگا کس طریقے سے پورے انسیڈنگ کو لیتا ہے دیکھنا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ اسائلنٹ ڈروو ٹرک فرم جارڈن آئی ڈی اف چیکنگ ای ویکل رگڈ ویڈ ایکسپلوزی مرنہ بہت سے اب چیکنگ ویکنگ بھی جو ہے اس کروسنگ پر ہونے لگی ہے یہاں پر گولی بازی ہوئی جس کی وجہ سے تین اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے سب کچھ ویسٹ بینک اور جارڈن کے بیچ جو کروسنگ ہے وہاں پر اسرائیل کیلئے ایک برا دن ہے دوسری بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں جو بھی اسرائیل سے اور یہ ایک اسٹیبلشت خبر ہے کہ کل رات جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں ریکارڈ توڑ بھیڑ جمع ہوئی ہے تیل عویب میں اور یہ سارے لوگ اسرائیلی حکومت بینجمیل نتن یاہو کے خلاف تھے اور ان سب کا لاکھوں لوگوں کا مطالبہ تھا کہ بھئی ٹروز کرو ہوسٹیج ڈیل کرو جو حماس کے قبضے میں اسٹیج جیسے انہیں زندہ واپس لاؤ گروپس جو ان ڈیمانسٹریشن کی پیچھے ہیں انہوں نے اسٹیمیٹ دیا ہے کہ لگ بھگ پانچ لاکھ لوگ مین پروٹسٹ میں موجود تھے پانچ لاکھ اسرائیلی اور دھائی لاکھ لوگ دوسری ریلیز میں اسرائیل کے دوسرے حصوں میں موجود تھے لگ بھگ ساڑھے سات لاکھ لوگ اسرائیل کی سڑکوں پر تھے اور یہ بینجمن نتن یاہو کے خلاف تھے ساڑھے سات لاکھ کا مطلب ہے لگ بھگ جو ہے دس فیصدی آبادی اسرائیل کی دس فیصدی آبادی سڑکوں پر تھی اپنے آپ میں بڑی بات تھی اور دس فیصدی سے زیادہ لگ بھگ بہتر لاکھ وہاں پر جو ہے جیوز رہتے ہیں میں جیوز آبادی کی بات کر رہا ہوں ٹوٹل نہیں ارگنائزرز نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے لارجسٹ ایور ریلی انجام دی ہے ٹیل اوی میں اور انہوں نے کہا ہے کہ فوراں آسٹیج ڈیل کرو اگر آپ یہ ایریل شوٹ دیکھ رہے ہوں گے اخبار میں سے اوفو کتنی بھیڑے ایک سروں کا سمندہ رہے ہیں دو تین آپ سکین شوٹ دیکھئے اور دیکھے ہی ہوں گے میرے بتانے کے دوران اور لوگوں نے آگ جلا کر پتلے پھوک کر جو ہے وہ وہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے یہ سب کچھ تیل عویب کی سڑکیں ہیں خیر بڑھتے ہیں آگے الجزیرہ کی ایک ہیڈ لائن اسرائیل کی لگاتار جو ہے ظلم اور اگریشن جاری ہے غزہ پر آٹھ فلسطینی ایک ہی عملے میں ایک شلٹر میں مارے گئے ہیں یہ خبر دی گئی ہے الجزیرہ کی طرف سے اور یہ جسٹ ابھی بریک ہوئی ہے اکتیس فلسطینی جو ہیں وہ غزہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں شہید ہوئے ہیں آٹھ نے ابھی جو ہے ایک سکول پر جہاں پر وہ سکول میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کے گھر ویسی ہی تباہ کر دیا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے اس سکول پر حملہ کیا اس میں آٹھ لوگ میں نے لگ بھگ جو ہے ایک ساڑھے سات لاکھ لوگوں کا ایسٹیمیٹ ہے جو اس وقت سڑکوں پر ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اسرائیل کی بات میں نے آپ کو جو بتائی یہ ایک غزہ کا حال ہے اور وہ اسرائیل کا حال ہے کہ ساڑھے سات لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بمباری بند کرو ٹروز کرو لیکن اسرائیل یہ کر رہا ہے خیر بڑھتے ہیں آگے سر اب بات ان خبروں کی جو آپ نے ہیڈ لائنز میں دیکھیں اور ان کے علاوہ بھی اور بھی خبریں سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ حزباللہ نے یہ دیکھیں حزباللہ کے علمائدین کی خبر اور حزباللہ نے ویڈیو جاری کیا ہے اس میں آج آٹھ نو دوہزار چوبیس کی یہ خبر ہے یعنی یہ صبح صبح حملہ ہوا ہے حزباللہ نے کریت شمونہ پر فلک میزائلوں کی بہوچار کر دیا ہے دو راکٹ سالو لانچ کیے ہیں دو بار مطلب ایک بار نہیں ایک بار بہوچار گئی جھم 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 دوسری بار پھر سے گئی اس طریقے سے یہ لگاتار حملے کر رہے ہیں اور حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ ایک بار ٹینشنز پھر سے اپنے اروچ کی طرف پہنچ رہے ہیں بوائلنگ پوائنٹ پر اگر یہ ٹینشنز پہنچ گئیں اٹ مینز کہ ایک جنگ چھنڈی تا ہے اسرائیل بھی اس کے لیے تیاری کر رہا ہے کریت شمونہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ عزباللہ کے راکٹس کی زد میں آیا ہے ساتھ آٹھ اکتوبر سے فیلال یہ جو ہے کریت شمونہ میں بتایا گیا ہے کہ سالو جو ہے فلک میزائلوں کا دو بار لانچ کیا گیا ارلی آرس آف سنڈے یعنی جیسی سہر کا وقت تھا آج سنڈے کا تب یہ سب حملے شروع ہیں اور کئی علاقوں میں بھی حملے کرنے کا عزباللہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے انہوں نے اس کے لیے ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور یہ سب ہوا کیوں یہ سب ہوا اس لیے اگلی خبر پریس ٹی وی کی آپ دیکھ لیجئے تری لیبنیز سیویل ڈیفنس میمبر کلڈن ازرائیلی اٹیک ازرائیل نے کل حملہ کیا تھا جس میں لیبنان کے تین سیویل ڈیفنس میمبر مارے گئے تھے جس کے بعد لیبنان کی حکومت نے بھی اور حزباللہ نے بھی اس کی مضمت کی تھی حزباللہ نے کہا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا اس لیے آج صبح وہ بدلہ لیا ہے اب یمن کے ہوتیز کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے امریکہ کو لگا تھا چوٹ دینا جاری رکھا ہے فلسطین اور غزہ کی حمایت میں شروع کیا گیا ان کا مشن جاری ہے اور یہ اس کی نئی بانگی ہے جو آپ کو تصویر دیکھ رہی ہے الباندین میں یہ امریکہ کا ریپر ڈرون ہے ایم کیو نائن ریپر ڈرون ہے انڈین کرنسی میں اس کی قیمت دو سو ارسٹھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے بتیس ملین ڈالر کا یہ ڈرون ہوتا ہے اسے ہوتیز نے مار گرایا ہے اور یہ آٹھمی بار ہے جب سے غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے ہوتیز نے آٹھمی بار کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ان کے ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے ہوتیز کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے کہ امریکہ کا موسٹ ایڈوانس ڈرون وہ گرا لیتے ہیں میری سمجھ کے پار ہے ان کا کیا اے ڈیفرنس سسٹم ہے کیسے وہ گرا لیتے ہیں یہ جو ڈرون ہے زبدست حملے بھی کرتا ہے اور جانکاریاں بھی جھٹاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ڈرون کو آپ بتیس ملین ڈالر سے ملٹیپلائی کر لیجئے آپ کو گھاٹا سمجھ میں آ جائے گا یمنی آرمڈ فورسز کے سپوکس پرسن یائیہ ساری نے رات اس بارے میں آ کر اعلان کیا کہ ہاں ہم نے اور ہماری یمنی آرمڈ فورسز نے ایم کیو نائن ڈرون جو مارب علاقہ ہے یمن کا اس کے اوپر اڑا رہا تھا وہاں ہماری مزائل نے جا کر اسے چوما اور چوم کا نیچے لے آیا زمین پر اس کے ٹکڑے ہو گئے انٹیلیجنس گیدرنگ جو انٹیلیجنس جھٹا رہا تھا یہ ڈرون اور اس کی کئی اور کیپیبلٹیز ہیں سٹرائک کیپیبلٹیز بھی ہیں اس میں تو ہم نے فیلال اسے نیچے گرالی اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اب لیکن ایک خبر یہ ہے کہ بھائی امریکہ اور برٹین کہاں چھپ رہنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ آٹھ سپٹمبر کی خبر صبح آج کی یو ایس بریٹش کوئلیشن نے بھی جا کر اپنی مزائلوں سے یمنی اڈو کو چوما یعنی ٹچ کیا ہٹ کیا یمنی بریٹش بریٹش اور امریکن فورسز نے تین ائر سٹائکس کنڈکٹ کی ہیں یمن کے کئی علاقوں میں جہاں تک ہے یمن کے اب میں اور یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ بریٹش اور یونائٹڈ سٹیٹس کے وار پلینز لگاتا رک رک کر تین ائر سٹائکس کرتے رہے اور ان علاقوں کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا جہاں پر یمن کے ہاؤتھیز کی کچھ بیسس تھیں کچھ ہتھیار رکھے تھے کچھ ہتھیار ڈپو تھے فیلال المسیرہ نے یہ بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یمنی نیول یونٹس اگینس ویسل لنک ٹو ازرائیل اندہ ریٹ سی بہلا لگاتار جو حملے ریٹ سی میں کر رہے ہیں یمن کے لڑاکے یہ ان کے خلاف ایک اگریشن تھا لیکن اسی دوران یا اس سے پہلے یمنی لڑاکوں نے امریکہ کا ایم کیو نائن ریپر ڈرون بھی مار گرائے تو یہ دونوں خبریں ایک دوسرے کے پیلال چل رہی ہیں اور یمنی لڑاکوں نے کہا کہ ہمارا مشن جاری رہے گا غزہ فلسطین کے حق میں ادھر امریکہ نے کہا کہ ہم ریٹ سی میں نیوگیشن کے تحفظ کے لیے یمن کے لڑاکوں کو نشانہ بناتے رہیں گے بھئی دونوں طرف کی خبر ہونی چاہیے حالانکہ پرس ٹی وی کے ایک اور ایڈ لائن یمن سے جڑی ہوئی یمن کے جو ڈیفرنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یمن جو اسرائیلیوں کا جو پاگلپن ہے اس کا ہم اپنی مضبوطی سی طاقت اور قوت سے اپنے بازوں سے اپنی طاقت سے مقابلہ کریں گے جو میڈنس ہے اسرائیل کی اسے ہم مزہ چکھائیں گے یہ کہا گیا ہے یمن کے جو میجور جنرل محمد ناصر العاطفی انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے تیز ہوں گے ہم نے تیاری کر لی ہے ہمارے لڑاکے پوری طریقے سے تیار ہیں اور دشمن بھول جائے کہ ہم وہ بھول گئے ادیدہ والا حملہ ابھی اس کا بدلہ اسرائیل سے پورا نہیں ہوا ہے ہم وہ بدلہ بھی لیں گے ہم غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کا بھی بدلہ لیں گے بات ترکی کی کرتے ہیں ترکی کے ساتھ ریجب طیب اردگون نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے یا بہت بڑی اپیل کی ہے اور اس سے ہلچل مچ گئی ہے اسرائیل میں انہوں نے تمام مسلم ممالک کو اندر سے ٹٹولا ہے اردگون نے یہ کہا ہے کہ اب اس اسرائیلی حکومت کے خلاف ہمیں ایک جو ٹھوکر لڑنا ہوگا کیونکہ اس کی نیت وستار وادی ہے ایکسپینشن کی ہے یہ اس کی نظر میں ترکی کے بھی یہ ترکی کو بھی قبضانا چاہتا ہے مصر کو بھی قبضانا چاہتا ہے سیریا کو بھی قبضانا چاہتا ہے اور عراق کے بھی اس سے قبضانا چاہتا ہے سعودی عرب کی بھی کچھ زمین ہے وہ قبضانا چاہتا ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں ایک ہونا ہوگا اسرائیل کے اس ظلم سے جو غزہ میں ہو رہا ہے اس سے لڑنے کے لیے اور اسرائیل کے جو فیوچر پلان ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا انہوں نے اسلامی آلائنس کا مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی آلائنس ہونا چاہیے اسرائیل سے نپٹنے کے لیے اس کی ٹیرر سے نپٹنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشنزم جو ہے ہے گروئنگ تھریٹ آف ایکسپنشنزم وستارواد اس سے نپٹنا ہوگا کیونکہ وہ اپنے نقشے میں ہم سب ممالک کے جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کے حصوں کو اندر دکھاتا ہے اس نے ابھی ایک نقشے میں ویسٹ بینک گائب کیا ہے اس کے اگر آپ اور بھی دیکھیں گے علاقے اور بھی میپ دیکھیں گے تو اس میں ہم سب کے بھی علاقے غائب ہوں گے اور بلکہ وہ اس کے میپ میں دیکھ رہے ہوں گے لہذا اپنی زمینوں کے تحفظ کے لیے ہمیں اسرائیل سے نپٹنا ہوگا اب ترکی اکیلے نپٹ سکتا ہے اسرائیل سے یا نہیں پتا نہیں لیکن وہ آلائنس اس لیے چاہتے ہیں تاکہ پریشر پڑے کیونکہ انہیں پتا ہے اسرائیل اپنے ہر انصوبے میں ویسٹ کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا تو ویسٹ کی مقابلے میں ایک آلائنس کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں اب ہوا کہ ہاں اسرائیل کاٹس جو فورن منسٹر ہے اسرائیل کا وہ آگے اب پورا اس کا منٹ ٹویٹ بھی پڑھا تھا اس خبر میں بھی اس کا ذکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک دھمکی ہے اردگون کی یہ بہت خطرناک اکساوا ہے وہ عرب ممالک کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور وہ عرب ممالک جو بہت شانتی پریہ ہیں بہت پیار اور بھائیچارے سے رہ رہے ہیں بہت خاموش مزاجی سے رہ رہے ہیں یہ انہیں عبالنے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اردگون ان کو سبق سکھانا ہوگا ان کو جامعے میں لانا ہوگا اردگون کے بیان سے بے چینی تو ہو گئی ہے لیکن بیان ہی دیتے رہیں گے اردگون یا آگے بڑھ کے کچھ ایسا کریں گے جو ان کے پیچھے لوگ جڑنے کو مجبور ہو جائے خیر پتہ نہیں ہاں اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ اور ایران مل کر سارے عرب ممالک کو بھڑکا کر کھیچنا چاہتے ہیں ہمارے خلاف اس کے خلاف سوچنا ہوگا کرنٹ اپورٹ نے ایک ایک ڈیالوگ شیئر کیا کہ ترکی کے پریزیڈنٹ اردگون نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماس نے مسلمانوں کے بحاب پر تمام مسلمانوں کی جگہ پر ریزسٹ کیا ہے یہ جو کیا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور ہماس نے صرف غزہ کو نہیں بچایا بلکہ اسلامی زمینوں کو جو پاس پاس ممالک ہیں مسلم ان کی بھی زمینوں کو بچایا ہے حفاظت کی ہے اور ترکی کی زمینوں کو بھی بچایا ہے ہماس نے جو سات اکتوبر سے حملہ کر کے مقابلہ کیا ہے اس میں اس نے نہ صرف غزہ کو بچایا بلکہ ترکی اور اسلامی ممالک کو بھی بچایا یہ اردگون کا کہنا ہے کرنٹ ریپورٹ کے مطابقی یوین کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ بھکمری کی جو کیمپین ہے وہ چلا رکھی اسرائیل نے اور اسے ہتھیار بنا رکھا ہے حالات بہت خراب ہیں کئی بچوں اور عورتوں کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا ہے اسٹار ویشن کیمپین بھوک کی جو کیمپین ہے وہ ختمناک ہتھیار کے شکل میں سامنے آئے یوین کیا کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی پیس کیپنگ فورسز ہوتی ہیں ہاں یہ اور بات ہے وہ جنگ دھمنے کے بعد ارے آپ جا تو سکتے ہو نا پہلے ختم کرو ختم کرو وہی فورسز راشن بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ان کے خلاف یہ بم گولہ چلا دیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں بات صرف اتنی نہیں ہے کہ غزہ میں سب ہو رہا ہے ویس بینگ میں بھی ظلم جاری ہے سیتالیس اسٹرکچرز کو اکیلے ترکومیاں علاقے میں تباہ کر دیا ہے اسرائیلی سیٹلرز نے وہ کٹرپنتی اگروادی قسم کے لوگ جو باہر سے آئے فلسطینیوں کی زمینے قبضانے کے لیے ان سیٹلرز نے اپنے گھر بنانے کے لیے اسرائیلیوں کے فلسطینیوں کے گھر سیتالیس اسٹرکچرز تباہ کر دیا ہے ایران کے پریزیڈنٹ برکس سمیٹ جوائن کریں گے اور وہ وہاں پر کیونکہ رشاہ میں ہونے والی برکس سمیٹ وہ وہاں جا کر ولادمیر پتن سے بھی ملاقات کریں گے روسی صدر سے برکس کی سمیٹ اس بار اکتوبر میں ہیں اور سب ہی کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ بہت سے نئے ملک جڑنے جا رہے ہیں کچھ نئے ممالک نے اپیل کے اس میں ترکی کا نام سب سے بڑا ہے جو برکس سے جڑنے جا رہا ہے جو کی نیٹو کا ابھی ممبر ہے یہ ایک بڑی حلچل والا مرحلہ ہوگا دیکھنا ہوتا ہے پیزشکیان وہاں پر پتن سے جب ملیں گے تو کیا بات ہوگی ایران اور روس کے نئے ریلیشنز کس طریقے سے نئی تازگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کرنڈپور نے ایک خبر دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ ایک آئی آ جی سی کے جنرل ہیں ریزہ نقدی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو اس ایران جو ہے اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ ضرور لے گا اور جلد لے گا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہ رکھے اور میں اپنے دوستوں سے اسفیحان جو ایران کا شہر ہے وہاں جو موجود میرے دوست ہیں ان سب سے کہتا ہوں کہ مٹھائیاں تیار رکھو get the sweets ready مٹھائیاں تیار رکھو اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ ہم لینے کیا واقعی اب بہت جلدی بدلہ لینے والے ہیں پتہ نہیں روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر زبدست حملے کیے ہیں رویٹرز کی یہ خبر ہے دونوں نے ایک دوسرے پر ڈرون داگے ہیں بتایا گیا ہے حصے یوکرین جو آپ سرسر ڈرون ڈاگے روس نے اس میں سے لگ بگ باون جو ہے وہ مار گی رہے یوکرین نے دعویٰ کیا لیکن یوکرین کے دو لوگ مارے گئے تین چار آٹھ لوگ زخمی ہوئے پندرہ امارتے بھی تباہ ہوئیں پھر یوکرین نے بھی روس پہ حملے کیے وہاں بھی کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے ان دونوں کے بیچ تیزی سے جنگ بڑھ رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا کوشش ہوتی ہے کہ بڑی ہیڈلائنز کے ذریعے یہ آپ کو خبریں دیں کئی خبریں ہوتی ہیں میں جانتا ہوں میرے پاس اگلا ویڈیو کرنے کے لیے خبریں نہیں بچتیں کیونکہ میں اس میں دیتا ہوں لیکن کوشش یہ ہے کہ امانداری سے جو کہا ہے وہ نبھائیں ہیڈلائنز شو اس شو کا نام ہے آج تھوڑا دیر ہو گیا کچھ ایمرجنسی تھی میرے ساتھ تو ماف کر دیجئے گا اور دوسرا شو رات دس بریے کا دنیا بھر کی خبریں جو منڈے ٹو سیٹڈی آتا آج نہیں آتا تو آج کوئی اور شو نہ آئے تو ماف کیجئے گا کوشش رہے گی کہ آئے اس ایمرجنسی سے میں نے پڑ جاؤں شکریہ سلامت رہی ہے